موسیقی اسلام علیکم ہمیشہ خوش رہیں بہت سی دعائیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو تعایات اچھی صحت بے حساب رزق اور عزت سے مالہ مال فرمائے آمین سبح مامین اسلام علیکم صبح بخیر جی یہ میرا ناشتہ تیار ہو گیا ہے رات کو ہم نے دال بنائی تھی اور یہ تندور کی روٹی گرم کی ہے جو کہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ ساتھ دھوپ پتی کا ایک اپ بنایا ہے اور اب دھوپ میں بیٹھ کر میں ناشتہ کرنے لگی ہوں دیکھو دیکھو محصومت دانا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے پیتو کالی میرچے میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں پہلے انہیں میں نے صاف کیا چھلنی میں چھانا ہے تاکہ ان میں ریت مٹی ہے وہ نکل جائے تو ابھی ان کو میں گرائنڈ کر رہی ہوں آپ گھر میں گرائنڈ کر کے استعمال کریں بہت ہی زبردست خوشبو ہوتی ہے اور صاف ستری ہوتی ہے بزار سے جو ڈبے والی ملتی ہیں وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے اور صاف ستری بھی نہیں ہوتی تو گھر میں جو چیز استعمال کی جائے گھر میں صاف ستری کر کے تو وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں گھر کی چیز استعمال کریں یہ دیکھیں جی یہ اجوائن میں نے بھوکے رکھی ہے کیونکہ اجوائن میں بہت زیادہ مٹی اور ریت ہوتی ہے تو اس کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کتنی ریت نکلتی ہے تو یہ دیکھیں یہ چلنی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ ریت آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کالی کالی یہ بہت ہی زیادہ ریت ہے اس میں تو اس میں دو تین دفعہ جو ہے اسی طرح کروں گی اور پھر یہ صاف ستری ہو جائے گی تو آپ بھی یہ دھوک استعمال کیا کریں اس کو چلنی میں چھان کے رکھ دیں ایک دو دن میں خوشک ہو جائے گی یہ دو کپ چننے کی ڈال بگو کر رکھی ہے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں اس کو بگو کر رکھوں گی پھر اس کو میں عبال کر ان پر سے تڑکہ لگاؤں گی یہ بہت ہی مزیدار ڈال بنتی ہے تو آج میرے بیٹن فرمائش کیا کہ چننے کی ڈال بنائیں تو اس لئے میں یہ ڈال بنا رہی ہوں چننے کی ڈال بہت ہی اچھی بنتی ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں بنانی چاہیے بچوں کو بھی کھلانی چاہیے پیہ جی اب ہم اپنی پتی جی کے گھر جا رہے ہیں یہ میرے ساتھ چھوٹا بھی جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں وہاں پر توتے ہوگر ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے کتنا پانی ہے ہوتی ساتھ ہے ہوتی ساتھ ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے موسیقی لائٹو والا موسیقی 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 کیا لائٹو ، موسیقی کیا لائٹوً Extras Award کیا لائٹو کیا لائٹو کیا آپ کے پاس دکھاؤ مجھے doll دکھاؤ دیکھو اس در ہوا ہمtı کتنی بڑی doll ہے نیچے کھڑا کرو وووووی یہ بلو کلر ہے کلر نہیں ابھی اسے ابھی نہیں پتا کلر کا اسے باس خوباروں کو پتا ہے بلو کلر کا نام دوتوں کے کینڈی بنتی فافا فی فی فافا فی فی بنتی کینڈی اچھا یہ کس کے ہیں دو آپ کے دو بابی بابی کے دو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا یلو ڈلو میں نے گڑیڈ اور گڑیڈ بابی کے بابی نے کاشم کو لے کر اس کو جولے دیتی ہو یہ دیکھو آپ نے یہ گول گول کیا ایسے کرو گول گول دھو کیسے نہیں نہیں بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے جولے پہ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے اچھا چلو وہ آئیت اترے پھر آپ کو بٹھاتے ہیں چلو آئیت اب بابی کو بٹھاؤ چلو بٹھاؤ چلو بٹھاؤ چلو 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 آرام سے پکڑنا چا چلو چلو بہت بہت بیسے لے کر جاؤ گرنے جائے بس 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 سایستہ سایستہ چلو چلو رہے چلو چلو ایسے چلو چلو بہت ہی ریسٹی کو دیکھ کر میں نے بنائے ہیں بہت ہی تیسٹی بنے ہیں ہم سب نے دو دو کباب کھائیں ماشاءاللہ پیدے کے لیے ڈال مسالے کے اوپر ڈال ہی ہوں بہت ہی مزیدار پشموع آ رہی ہے ابھی سے یہ ڈال بہت ہی اچھی بنتی ہے جتنے آپ نے اب اسے گاڑا رکھنا ہے یا پتلہ رکھنا ہے اپنے احساب سے یہ میں نے ایکسٹر پانی نہیں ڈالا ڈال والا پانی ہے اسی میں یہ تھوڑی دیر اب پکی گی پھر اس کے اوپر میں ہری مرچے ڈالوں گی اور اس کے اوپر میں گروہ مسالہ ڈالوں گی آپ چاہیں تو تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں ڈال کا بہت ہی بہترین ٹیسٹ آتا ہے اس سے چھیل رہی ہو مٹر چھیل رہی ہو نانو کے ساتھ کام کروا رہی ہے نا جی کام کروا رہی ہو اچھی بچی ہے یہ تندور سی روٹی لگوائی ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا تھوڑا دیسی گی لگا ہے ڈال کے ساتھ دیسی گی والی روٹی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ساتھ سلاد اور اچار ہو تو کیا یہ مزہ آتا ہے تو ہم کھانا کھانے لگے ہیں یہ جی اب کھانا کھانے کے بعد آج کیوا ہم نے اپنے بھائی اور بہن کے گھر پینا تھا تو ہم نے انہیں بتایا تھا کہ کیوا ہم آپ کی طرف پییں گے تو ہم ادھر آ گئے ہیں اب بھی ہم کیوا پییں گے یہ جی کیوا آ گیا ہے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی کیوا تھا ہم سب نے گپ شپ لگائی اتنی دیر میں میری بہن نے کیوا تیار کر لیا تو امید ہے جی آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا میری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلے ویلاگ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ